دیکھئے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلی تین ہیئرنگ سے زہیر صاحب خود تو عدالت آنے رہے ان کا وکیل ان کی بیماری کا بہانہ بنا کر ڈیٹ لے لیتا ہے تاکہ کیس لٹکا رہے انکل ابھی آپ کو یہ ایکشن مت لیجے گا ہمیں امید ہے کہ اروسہ کی اب شادی کے بعد ہمیں ہمارا حصہ ضرور مل جائے گا اور ابو کہہ رہے تھے کہ اب ہم کیس نہ واپس لے لیے اچھا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ وہ حصہ دے دیں گے جی جی اب اروسہ ان کی بکو ہے اور ولید ہمارا دماد ہے اور ولید نے ہم سے بادہ بھی کیا ہے یہ تو اچھی بات ہے اگر معاملہ خوش اسلوبی سے فہم و تفہین سے سیٹل ہو جائے تو اس سے بڑی بہر کیا بات ہو لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے تو ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے نا ہم تو آپ کا احسان چکا ہی نہیں سکتے کرے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسی میرے لیے زویا ویسی ہی اروسہ ہے بہت شکریہ اللہ حافظ پاپا ابھی کیس واپس مط لیں آپ کیوں وہ تو کہہ رہے ہیں معاملہ سیٹل ہو رہا ہے بے وکوف ہیں وہ لوگ کوئی سیٹل بیٹل نہیں ہوا ہے بلکہ یہ معاملہ تو پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا ہے بہت زیادہ معاملہ بگڑ گیا ہے تمہیں کیوں لگتا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے بتاؤ مجھے پاپا میں اروسہ کے گھر گئی تھی اور وہاں جو ہوا ماما نے تو آپ کو بتا ہی دیا ہوگا بس وہی بیگراؤنڈ دیکھتے ہوئے اب آپ سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں لیکن اروسہ کی بہن اور اس کی اببو تو بہت پور امید ہیں بہت جلد ان کی امیدوں پر پانی پھرنے والا پھر کیسے پھر کیا آپ مجھے اروسہ سے بات کر لینے دیں وہ ہی زیادہ بہتر بتا سکتیے کیا جواب ہوگا رسید ایک بات ہے میں سونیا کی بات سے سو فیصد متفق ہوں تمہیں طرح اس سے فاصلہ رکھنا چاہیے یہ اس کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی بہتر ہے سمجھے نہیں ہوں نہیں میری بات جیب سمجھ گئی جیب میرے پاس ہوں شاہد پاس اچھا دیکھو بھائی تم نے اپنی ساری تمجھو جو اپنی پڑھائی کی طرف لگانی ہے تاکہ ایکزام میں نمبر بہت اچھے آئے ٹھیک ہے اور بھی کچھ یاد کرلیں شاید یاد آجائے ممہ نے اور کیا کہا تھا بھائی روزے حساب سے ڈر لگتا ہے دیکھو نا اگر جنت کے دروازے سے ایک قدم پہلے تمہاری ماں نے مجھے روک کر یہ پوچھ لیا کہ میری ساری نصیتیں زویا کو پہنچا دی تھی اور اگر میں نے یہ کہا کہ نہیں ایک آج بھول گیا تھا تو وہ کہے گی کہ امانت میں خیانت کی ہے کیسی امانت؟ دیکھو بیٹا جب کوئی کہے کہ یہ بات کسی دوسرے تک پہنچانی ہے تو وہ بات امانت ہوتی ہے اور اگر اس میں خیانت ہو تو خیانت کی صدا تو تمہیں پتہ ہی ہے نا اس لیے میں ساری نصیتیں تم تک پہنچا کر جنت کے دروازے کا ٹکٹ کٹا رہا ہوں پاپا آپ اور آپ کی یہ فیلوسفیز ایک ڈگری ہی آفتہ وکیل اور ایک بغیر ڈگری لیکن جو بغیر ڈگری والا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ سخت ہے اور ایک میں ماسوم مظلوم سا بچہ آپ دونوں کے درمیان پھنچ گئے ہیں ارے میری جان تو کیوں فکر کرتی ہے میں ہوں نا سبر تر بس اسی طرح دو چار جملے اور ہو جائنا تو مہترمہ کو شکست کھا کر اس گھر سے جان نہیں ہوگا تمہیں ولید کو نہیں دیکھا تھا اس چویا کی خاطر میرا مقابلہ کر رہا تھا بس تغفر اللہ اس چوڑے لے تو میرے لادلے فرما بردار بچے کو پدل دیا ہے کہیں نہیں جار آپ کا فرما بردار بیٹا آپ بس اروسہ کا جینہ محال کر دیں کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ تو انشاءاللہ میں کروں گی لیکن میری تم کہاں غائب ہو جاتی ہے I need your support میری ساری support ساری حمدردی آپ کے ساتھ ہے لیکن میں سارا کام پردے کے پیچھے سے کروں گی کیونکہ بھائی کا اعتماد مجھ پر ہے اور میں اسی اعتماد کا فائدہ اٹھاؤں گی ڈبل گیم پتہ ہے آپ کو ماں کیا ہوتا ہے دائیاں دکھا کے پائیاں مارنا اور پائیاں دکھا کے دائیاں بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا کیسے بجے اور کہاں سے بجے سرشید جی صاحب علی صاحب اور روسا کے لئے کھانا دیکھر جاپ کمرے میں صاحب مکر بیگام صاحب آنے تو تنخواہ تو مجھ سے لیے تیرا بیگام صاحب آنے چاو شاوش جب ایتر روسا پلیز رونا تو بند کرو مرد بابا جی یہ صاحب نے کھانا بھیجا تھا آہ بابا نے کھا لیا ہاں وہ بیگام صاحب اور وہ بیڈروم میں ساتھ کھائیں گے آچھا جی تینکیو یہ دروازہ بنکے جی بالکل کھانا کھالو مجھے بھوک نہیں ہے آپ کھانا اچھا اکیلے کھاؤں گا اچھا رونا تو بند کرو پلیز میں نے آپ سے کہا تھا نا مامی مجھے کبھی نہیں اپنائیں گی اب دیکھنے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ابھی سے تک گئے ابھی سے ہار مان گئے روسہ ابھی تو بہت سفر باقی زندگی کا ملید میں بہت کمزور ہوں اور اتنے طویل امتحان کیلئے کہاں سے لاؤ امد جو میری پرداز سے زیادہ دردناک ہے روسہ اس انتہان میں میں تمہارے ساتھ ہوں ہر قدم پر میں تمہیں کبھی اکیلہ نہیں جھوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی کسی عزیت میں نہیں ڈال سکتا جانتی ہو نا لیکن تمہیں پاتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی عزیت کیا ہے کیا کھانا سامنے رکھا بہت ساور کی بھوک لگی اور ہم کھانا نہیں کھا رہے او بھائے والید آپ بھی نہ کھا لیتے نا تھوڑا سا یہ دیکھو بابا نے اتنے پیار سے کھانا بھیجا ہے ہم موسیقی 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 فلید آپ مجھے آج امی کی دروپ کرتیں گے کیوں خیریت بور ہو بھی مجھ سے نہیں نہیں موسیقی 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 اور میں اپنے نوٹس پھی لیا ہوں گی اب دیکھیں نا سب اگزامز کی تیاری کر رہے ہیں اور میں تم نے ازیم کام کیا ہے شادی کر کے بچپن کی محبت مل گئی تو کنی لکھی ہو تم وہ تو میں ہوں لیکن تھوڑی توجہ پنی پڑھائی پر بھی لینی ہوں گی فرنا میں اپنی فل سے بھی چن کھو دوں گی واہ واہ کتنی لائک ہے میری بیوی I am proud of my wife تم بھی کیا یاد کرو گی یہ چلتے ہیں تمہیں لیکن اس سے پہلے میں ماما کو بتا دوں کیا ہوگا پھر میں سن کر آ رہا ہوں لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے عروسہ کو یونیورسٹی جانے کی جازت نہیں دیں میں اس کی زید خرور تکبر سب کچھ ٹوٹتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس بائیو پوزیشن نہیں لے گی بود بہت tیا بہت ٹوٹتے ہیں کنجاریو کنجاریو یونیورسٹی بود لک بائی ایمیو اینپا جایی میاں اینپا جاییو اینپا جاییو سنبھالنا ہوتا ہے گھر کو نہیں دیکھنا جب وہ نہیں تھی پہلے کون دیکھتا تھا بڑی وقالت کر رہا دیکھو ولیل تم نے جو اپنی منمانی کرنی تھی نا سکر لی اب تم دونوں میرے گھر میں رہتے ہو اور میرے گھر میں میرے اصول چلتے ہیں اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں تو علیدہ ہو جاؤ اس کو لے کر ویسے بھی تمہارے نظر میں تو ماں باپ کی کوئی امیت ہی نہیں نا اپنے بڑے بڑے فیصلے تم تنہا کر سکتے ہو جب وہ اپنے ماں کے گھر رہتی تھی تو چاہتی تھی یونیورسٹی لیکن یہاں پہ وہ بہو کی حیثیت سے رہتی ہے بہو کیدی بن کر رائٹ کیدی گھر میں رہنے میں بڑی عزت ہے محترم سمجھا جاتا ہے شادی سے پہلے وہ جو کرتی تھی جیسے رہتی تھی میرا مسلا نہیں لیکن آپ مجھے اس کی حال کی فکر ہے وہ میری بہو ہے وہ جائے سو بسم اللہ میں نے اس کو کوئی اگزام سے روکا نہیں لیکن یونیورسٹی جانے کی اجازت میں نہیں دوں گی سمجھائی تمہیں شادی کر لو شادی کرنا ہے شادی کرنی ہے اب اگزام کے لیے یونیورسٹی جانے یونیورسٹی جانے میرے تو ساری پھر گئے رشیل آج تمہیں یونیورسٹی مات چاہو رہنے تو لیکن کیوں ماما کی طبیر ٹھیک نہیں ہے نا ان کے پاس کوئی ہونا چاہیے ان کی ہلپ کے لیے بینی بھی گھر پر نہیں ہوگی تمہیں ان کے پاس ہونا چاہیے لیکن انہیں میری ہلپ کی کیا ضرورت وہ تم اس سے بات کرنے بھی پسندنے کرتے باقنا کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی کی ہلپ نہ چاہیے ہو اور ویسے بھی تمہیں ماما کے ساتھ اپنا اچھا ریلیشن بیلٹ اپ کرنا نا ان کے پاس رہو گی ان کے ساتھ رہو گی تبھی تو انڈیسٹیننگ ہوگی مطلب ماما کا خیال ہے کہ تمہیں گھر رہ کر سٹڈی کرنی چاہیے اپنے اگزامس کے تیاری کر لو اور پھر اگزامس کے لیے منا نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے اس وقت پی منا کر دیا تو بابا تب یہ تب دیکھی جائے گی نا اس وقت کے لیے میں ہوں نہیں منا کریں گے لیکن میں تو تیار پی ہوگی تھی اس طرح روش تیار ہوا کروں اچھی لکھتی موسیقی 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 ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تمہیں ہی کال کرنے کا سوچ رہی تھی اور دیکھو تمہاری کال آگئی بہت لمبی عمر ہے ماشاءاللہ سے کیا کریں تھی آپ میں آج وہ سلائی کے کپڑے دینے ہیں تو بس وہ ہی تیار کر رہی تھی اچھا امی وہ پیسے ہوا کیا ہوا اب انہیں کچھ پتایا کب ملیں گے پتا نہیں میں تو خود بہت پریشان ہوں وہ پیسے ملے تو میں محلے والوں کو پیسے عدا کر کے کم از کم ان کا گرس چکا دوں ہر دن کوئی نہ کوئی تقاضہ کرنے آ جاتا ہے بیسوں کا امی میں آپ کو اسی پریشانی سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آپ کو یہ کی دن سمارتی گروسہ کی شادی کر دو گروسہ کی شادی کر دو اب ہوگی شادی آپ نے خود کو بھی مصیبت میں ڈال دی اور مجھے بھی کیا مطلب ہے کیا ہوئے تم ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں امی مگر آپ ارے میری پکر چھوڑو یہ سب تو ایسے ہی چلتا رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا تم اپنی فکر کرو اور اپنے سسرال والوں کی فکر کرو اور مجھے یہ بتاؤ تم آ کب رہی ہو کتابیں لینے آنا تھا اگر ولید کی پاس ٹائم ہو تب کی بات ہے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اروسہ اپنی ساری کتابیں لے جاؤ اب دیکھو نا پڑھائی کا کتنا حرج ہو گیا ہوگا اگر تم کہو تو میں لے آؤں کتابیں نہیں نہیں امی ملنے آنا ہے نا مجھے تو ساتھ لے آؤں گی کب آنا ہے آپ نے میں شہزاد کو فون کرتی ہوں شام کو آؤں گی اس کے ساتھ شام تک تو اچھی خاصی سٹیڈی ہو جاتی اگر ابھی کتابیں مل جاتی اچھا تو پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ ابھی لے آتی ہوں نہیں نہیں امی اتنی بھی امرجنسی نہیں ہے چو امرجنسی نہیں ہے اگر پڑھائی میں ایک منٹ بھی ضائع ہو جائے نا تو سمجھو زندگی کا سب سے قیمتی لحمہ ضائع کر دیا ہے ویسے بھی آج تک تم نے اپنی پڑھائی میں کبھی تاخیر نہیں کی تو پھر اب یہ غفلت کیوں وقت وقت کی بات ہے اور اب کیسا وقت ہے تمہارا یہ کیسا سوال ہے بتاؤ نا اچھا آپ یہ بتائیں آپ کب آئیں کی میں ابھی شہزاد کو فون کرتی ہوں پھر آتی ہوں وہ کہاں گئے وہ ہی ہمارا کر دی کرنے یا پھر یا پھر جاؤ گا اس نیلو سے ملنے کے لیے نیلو امی ارے ہاں بھئی کیا بتاؤں گا کل سے یہ بات دل میں دبا کر بیٹھی ہوئی ہو ایک ہی رٹ لگائی بھی ہے اس نے ملو گی تو بتاؤں گی تمہیں یہاں ہے ہی کون گھر میں جو کوئی میری بات سنے ہی ہے جس سے میں اپنے دل کی بات کر اچھا ٹھیک ہے آپ آج ہے میں آپ کے اندزار کر رہی ہوں خدا حافظ اچھا چلو خدا حافظ مجھے تیسے مجھے تیسے مجھے تیسے بات کے لیے بھی پوچھے گا یار لگا دے بس کہہ رہا ہوں تجھے بس ٹھیک ہے کر لے کر لے ہاں مری ہاں جا رہی ہو میں اب روسا سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں اس کے بھر اسے بوکس بھی دیں گی نا ہاں پیسے کونہ میں کے جا رہی ہو میں کا بولتے بھی شرم آتی ہے کس کے ساتھ جا رہی ہے شہزاد آ رہا ہے اسی کے ساتھ جا رہا ہے اچھا چھے وہ اپنے بھائی جان سے نا اسے کی بات کر لے نا یاد سے بیٹی کی سسرال جا رہی ہوں سلی بھائی کے گھر میں بھائی بھائی بڑا فلسوا سنا ہے ارے کان کو یہاں سے پکڑو یہاں سے بات تو ایک ہی ہے نا بھائی جو تمہاری بیٹی کا سسرال ہے نا وہ ہی تمہارے بھائی کا کہہ رہا ہے اور یہ ڈرنے سائمنے کی ضرورت نہیں ہے ڈٹ کے جاؤ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں ڈٹ کر بات کرو انہوں نے ہم سے ادھار لیا ہے یا کرس میں بیٹی سے ملنے جا رہی ہوں مجھے نہ سکھائیں بھائی پروفیسر بددو ہے بڑی اککل مند منی پھرتی مجھے یہ نیزی کہیں کیا کرنا ہے اور بات سنو بھائی جان سے کہنا کہ میں ایک کیس واپس دینے کو تیار ہوں اگر وہ حصہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں شہزاد یہ پیسے پکڑو بستے سے فروٹس بھی لینے اور مڈھائی بھی لینے شہزادے کتے بیچے دو ہزار روپے دو ہزار روپے ارے یہ نیا کھاتا کھل گیا یعنی اگر چار چھکر لگیں گے مہینے کے تو یہ تو ہو گیا اردن سزا نہ تو میں اتنی فارغ ہوں سلیم اور نہ ہی اتنی بے شرم کیا اتن بیٹی کی سوسرال چلی جاؤں گی اور ویسے بھی آپ سے پیسے نہیں مانگنا ہے ہاں شہزاد اتہل اٹھاؤ آتوں خدا آپس سنتی ہو ناواز نہ ہو جائے کرو نا بروشہ کو سمجھانا کہ وہ ولید پر زور دیکھے نا یہ جائداد والا مسئلہ حل کروالے اس سے ہمارے میرے مطلب تمہارے بہت سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے سمجھ رہی ہو نا میری بات گم سم ہو کے بلینک نہ ہو جائنا اچھا امی آ جائے یار جاؤ وہ کتابوں کے بوت سے کرا رہا ہے شہزادہ جاؤ جاؤ ہاں خدافر میری باتوں کو پلے سے باندھ لو میری بprofits میری باتوں کو کول کر کے باتاتbach اگر وہ آ جائیں گے تو بہتر ہوگا ان کی موجودکی میں کم از کم مامی جا نظباتی تو نہیں ہوگی آ جائیں بی بی آپ کے بھائی اور والد آئیں اچھا آپ ہنے گمرے میں لے ہیں جی بہتر موسیقی موسیقی اسلام علیکم مالیکم موسیقی میری بیٹی کیسی ہے؟ موسیقی آپ کیسے ہیں؟ اپنے کچھیں کیسے ہیں شہداد؟ ٹھیک تو کیسے ہو؟ بلکھل ٹھیک تھا آئے میں آپ کو پرا کلمہ دکھاتی ہوں کہاں جا رہی ہو؟ موسیقی اسلام علیکم بابی جان کیسے ہیں آپ؟ اس نے بولایا تمہیں؟ میں نے بولایا مامی جان اجازت لی تھی مجھ سے مامی جان اپنے والدین کو اپنے گھر بھلانے میں کیسی اجازت ہے؟ میری بات سنو یہ میرا گھر ہے باہر جا کر تم نے جس سے ملنا ہے وہ تمہارا مسکتا ہے میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا اور یہ تمہاری ماں بہت اچھی طرح سے جانتی ہے بابی جان بوم میں تم تو بلکل نہ بولو جس شادری سے تم نے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر کر رخصت کیا ہے نا وہ جرت میں زندگی بھرنی بھولوں گا یہ لڑکی ولید کی بیوی ضرور ہے لیکن میں نے اس کو بہو نہیں مانا ولید کی وجہ سے میں اس کو برداشت کری ہوں اس گھر میں لیکن بس اور کسی کو نہیں برداشت کروں گی ممانی جان ہمیں بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے یہاں پہ آنے گا تو مجبور ہیں عروسہ سے ملنے کے لئے آتے ہیں بس تو کوئی بات نہیں اپنی مجبوری کا ٹوکڑا پکرو کونی سے اٹھاؤ اور لے کر جاؤ یہاں سے بھابی جان آپ پریشان نہ ہو ناراض نہ ہو آئندہ ایسا نہیں ہوگا مجھے بس وہ عروسہ کی کتابیں دینی تھی اس لئے آئی آئندہ نہیں ہوگا ایسا عروسہ بہت بہت اور بیٹی ہے نا کوئی بات دل پہ نہیں لینا بس تمہیں دیکھ لیا اپیار کر لیا بہت ہے یاد رکھنا میری دعایں تمہارے ساتھ ہیں پریشان نہیں ہونا ہم شہزاد مانی جان ایک بات ضرور یاد رکھے گا اس گھر سے آپ ہمیں نکال رہی ہیں نا اس گھر میں میری ماں کا بھی حصہ ہم چھوڑیں گے نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں چلیں ہمار بیشتی کروانیوں ہمار بیشتی کروانیوں حافظ بابی رکھو میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آسکتا سمجھ آگئی ہے ورنہ اسی طرح سے زلیل کر کے بھیجوں گا ہو گئی نا بولتی بان یہی تمہاری اوقات ہے اور اسی میں رہو مامی جان یہ میری ماں تحسیب اور ادب ہے جس نے بڑوں کا ادب کرنا سکھایا ہے فرنہ یاد رکھئے گا ہاتھی کے پاؤں تلے چھوٹی بھی اسے کاٹ سکتی ہے وہاں چھونٹی کے تو بڑے پڑ نکل آئے ایک ایک کر کے کاٹنے بھی رشید یہ سارا سامان اٹھا کر پھینکو باہر کچھرے میں بڑی آئی ہے لیکچر دینے والی سمجھ دی کئے اپنے آپ کو مجھے امی کو یہاں نہیں بولانا چاہیے تھا امی کو میری وجہ سے اس گھر سے زلیل اور رسوہ ہو کر نکلنا بڑا یہ میری غلطی تھی میں نے کیوں نہیں یہ سب پہلے سوچا بی بی یہ آپ کی والدہ فروٹ مٹھائی اور آپ کی کتابیں یہ کتابیں یہی رکھتے ہیں اور یہ فروٹ اور باقی چیزیں کچھن میں رکھتے ہیں بی بی بیگم صاحبہ نے دھنکی دیئے کہ اگر یہ سمان انہوں نے کچھن میں دیکھا تو وہ ڈس بل میں پھیک دیں گی یہ کتابیں وہاں رکھتے ہیں اور وہاں کی سمان لے جا کر باٹھتے ہیں چیپیت موسیقا 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 نہیں زیادہ سبزی سیف تو اچھی قوالیٹی کے لئے آتی بہت مہنگے تھے بھائی توبہ ہے ہماری امی تو نا منگل بزار سے بھی سستی ترین چیزیں اٹھا کے لانے بہت زبان چلتی ہے ویسے تمہاری سائمہ پوچھوں گی میں تم سے جب اپنی کمائی سے لوگی نا چیزیں تب پتہ چلے گا اللہ نہ کرے میں اپنی کمائی سے اس طرح کے سستے سے سیف لے کے ہوں شکریہ ہو تمتی روسا یہ میں تمہارے لئے لائے ہوں بیٹا سیف کا جوس نکال کر پی لینا ہر وقت پڑتی رہتی ہو ایسے دماغ خوشک ہو جائے گا تمہارا ہمی ایسے دماغ نہیں خوشک ہوتا خیر تینکیو میں ہی سب پچھن رہا یہ سبزیاں طریقے سے نکال کر ٹوکری میں رکھنا ہزار روپے کا سمان آئے تو اسے شاپنوں کو ایسے دماغ نہیں خوشک ہوتا ارے میں پہلے ہی جانتا تھا کمینہ گھٹیا اور غلیس خاندانیں تمہارا یعنی سیلفشنس کی انتہا ہے وہ اچھا گی شہدان ہے جو تُنے خری خری سنا دی اس عورت کو ارے میں تو اپنی بیٹی کا لحاظ کر رہا تھا اگر اسے کوئی لحاظ نہیں تو آپ دوب دوب بات ہوگی ارے میں سمجھتا ہوں ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ظلیل ہو کر آگئے بٹھائی اور فوٹ کے پیسے الگ برباد ہو تمہاری کمہائی برباد نہیں کی شہزاد بہن کے ساتھ وہاں جو سلوک ہوا وہ یاد نہیں ہے بس پیسو کرو تم تو میں نے کیا ہے بہن کے ساتھ یہ سلوک مجھے کیوں سنا رہی ہیں آپ اگر ولید نے وعدہ خلافی کی نا تو میں رگڑ دوں گا اس کو وعدہ خلافی کوئی وعدہ لیا تھا آپ نے اس سے مرکل ملت کے بیوییان میں مسجد ہوں رہی تو انتہ ہے بہت تتناہا ہی تھی مجھے تیمہ مجھے تیمہ مجھے تحقیل بی بی تو میں کیا بتاؤں ماما کو منانا اتنا مشکل کام تھا بس ہیوں سمجھو کہ زہر خانے کی کمی ہیں اللہ نہ کرے کیوں کرتے ایسی باتیں بی بی میری ماما کو منانا بہت مشکل تھا سمجھو بہت بڑا میرکل ہو گیا میں نے بھی بہت دعائیں کیتے ملت مالک سے ستر خیرات کیا تھا یہ سب میری دعائیں محبت اور ندل کے ماتج ہے جناب ہاں یہ تو بات سچ ہے مگر ایک بات بتاؤں آپ ہم بھی آپ کے مچنوں ہیں مہرا ہے تو ہے اللہ کی رہا ہے اللہ بی بی رہا ہے ممیر کو بیت دیکھیں تو آپ کو صلاب کافی ماما کو فévی Wesle واہ انہوں نے سکتراک ہے ایسا ہے کیا ہوں مجھے گا ممنون سکتراک ہے اس کی کیا گا اگلیں کہ اگر یقین مجھے گا ایسا میرے مانتے ہیں برطاکہ آپ کے مطلب کرنے کے لئے رفتہ ہی سکتراک ہی سکتراک ہوتا اingersaf کیا ہی لپی ایک گفت اجازی ہیں اور زندگی ایک سکتراک کیوں گا؟ کیوں گا؟ کیوں گا؟ کیوں گا؟ ایک بات بتاؤں تمہیں بیسے ہونے کسی چیز کی کمی نہیں ہے افترالل میری ماما جو ہے پتا ہے راہیل آپ کی ماما کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے اگر پیار سونے کچھ ان کی باہور میں گفت کرے گی تو انہیں خوشی ہوگی نا؟ اب would you like to eat something? I would like to have only juice اوکی سوی سوی ایک پچھر لیلی ہوا؟ اپنی کتنے ارمانوں اور خوشی سے میری کتابیں مجھے دینے آئی تھی گھر جا کر بہت روئی ہوں گی بہت صدمہ پہنچایا انہیں کیا کروں؟ ولید آتے ہیں تو میں شام میں امی سے ملنے جاؤں گی تاکہ انہیں حوصلہ ہوں اور تسلی بھی دوں گی کہ میں ولید کے ساتھ بہت خوش ہوں اور مامی جان بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی موارک صلی کی مرحب کنم از سلام میں چیز لکھا آئے میں بھی 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 مرحب کنم مرحب کنم بھر کنم بھر کنم بھر کنم ہاں تم ایسا کرو تم چینج کرلو میں تب تک تا ہی کپڑے سمیٹ کرتیو پھر ملک کھائیں گے یہ بھی چیک ہے آئی چلو بھابی اممہ کہنا ہے روٹیاں بنا لو کھانا ہوت پوٹ میں رکھی ہیں بنا دی ہیں دائی وڑوں کے خوشبو آری ہے مجھے نہیں تو بالکل بھی نہیں آری توبا ہے تمہیں تو ہر وقت کھانے پینے چیزوں کی خوشبو آتی رہتی ہے تمہاری سوچتو نا میدے سے شروع ہو کے میدے بیکھا تاغ ہو جاتی ہے جاؤ نا روٹیاں ڈھنڈی ہو رہی ہیں جاؤ شاباش کم بخط توبا ہے یہاں پہ کچھ کھانا پینا بھی حرام ہے یعنی کب جان چھوٹیں گی اس گھر سے چلو رشید والید آئے فورا میرے کمرے میں بھیجیں جی بکم سین موسیقی 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 ہاں تو مشورہ دیا تو تھا میں نے تمہیں اس مشکل سے نکلنے کا کون سا مشورہ یہ ہی بہو لے آو گھر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا تمہیں یقین ہے کہ میری بہو آتے ہی گھر کا سارا کام سمال لے گی پورا یقین ہے مجھے تو کوئی شک ہی نہیں ہے اپنے گھر میں ہل کر وہ پانی کا ایک گلاس نہیں پی تھی یہ سب پرپاگینڈا نا سائما آپ ہی کا ہے کبھی ان پر چاروں سے بھی جا کے پوچھو تمہاری بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ کس قسم کی زہریلی باتیں کر رہے ہو تم اپنی بہن کے بارے میں اور وہ لوگ اتنے اچھے ہیں نا کہ انہوں نے پھولوں کے تخت پر بٹھا دیا ہوگا سائما اے بھائی وہ جیسے بھی ہیں مجھے نیلوں سے شادی کرنی ہے جا کے شمی آنٹی سے بات کر لے نا تم بات کیا کہوں شمی آنٹی سے یہ کہوں میرا بیٹا بلکل فارغ ہے کوئی کام نہیں کرتا رشتہ دے تو اس لڑکی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میرے ساتھ حرال میں ایڈجیسٹ کر لے گی وہ ماشاءاللہ سب کچھ تیہ ہو گیا ہے نا بات کو کوئی اور رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے رشتہ لے کے چلے جانا بس سائما سے پوچھے بغیر ارے بھائی سائما نے انکار ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کیوں وہ اپنی سسرال کو تم سے زیادہ بہتر جانتی ہے ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی اعتراض ہو کیا چاہتے ہو اپنی ماں کو شرمندہ کروانا چاہتے ہو واہ 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 میری بات آتی ہے نا جب تو آنا یاد آجتی سب کو اس گھر میں اروسا کے سسرال سے تو گولڈ میڈل ملاتا نا دکہ دے کے نکالنے کی قصر رہ گئی تھی بس بات سنو اروسا کا سسرال میرا میں کا بھی ہے اب میں کیا اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کی بھی لانتان سنوں گی میں اس گھر کا ایک لوٹا بیٹا ہوں میری چلنی چاہیے بس سائما سے بات کرنی کر لو میں شادی نیلو سے کروں گا دماغ خراب ہوئے اس لڑکے کا نیلو 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 اس طرح اپنی ڈینس محل میں پڑھائی اور وہ بھی کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں ہو سکتی اس قید سے نکلنا کیسے ہوگا کیا زندگی صرف اسے کمرے تک محدود رہ گی بس یہی میری جائے پناہ ہے میں تو اپنی مرزی سے کچھن میں بھی نہیں جا سکتی ہوں اور ولی وہ بھی نہیں آئے اب تک ولی تھا گئے جی آگئے بیگم صاحبہ کے پاس کیا ہوا روسا میں نے تمہیں سمجھایا تھا ابھی حالات اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں کہ تم اپنی مرزی جلاو مرزی میں نے تم سے کہا تھا کہ شام کو تمہیں تمہاری امی کے گھر لے جاؤں گا اس کی باوجود بھی تم نے پپو کو گھر بلالی فالید کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں اس گھر میں اپنی امی کو بھلا سکوں نہیں